اسلام علیکم ڈیارے سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر راجہ جواد احمد میر بھر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجہ جواد احمد میر بھر آج ہم جو ہے بہت ہی امپارٹن جو ہے ایم سیکیوز کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر فور کیمیکل بانڈنگ کا کلاس نائنز کے اس میں ایم سیکیوز بیس ہیں ویسے آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ جو چپٹر ہے کیمیکل بانڈنگ اس کی جو ویٹیج ہے یا جو مارکیں ہیں جو آئیں گی اگزیم میں وہ فورٹین آئیں گی تو بینا ہم دیر کیے اپنے ایم سیکیوز کرتے ہیں پہلا ایم سیکیوز دیکھیں یہاں اگر آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے نہیں تو آپ بک کھول کے وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر نائنٹی پہ وہ سارے کے سارے وہاں لکھے ہوئے سو دیکھیں پہلا پہلا جو ہمارے پاس اگزیمپل ہے ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں جو چار ہمیں گیون ہے یہ ہے ایسٹو ہائیڈروجن یہ ہے سی ایسٹو ہائیڈروجن جس کو ہم کہتے ہیں میتھین ٹھیک ہے جی یہ ایسٹو ہے ہائیڈروجن ہے سب کو پتا ہے یہ ہے اس کو میں ایسے کیونکہ آپ ایسے نہ ہوگے سمجھ لیں کہ یہ آپشن سہی ہے تو یہ ہائیڈروجن ہے سی ایسٹو مطلب میتھین گیس نائٹروجن اور سوڈیم کلورائٹ تو ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آئینک کمپاؤنڈ کون سا ہے آپ کو یہاں اور کچھ نہیں پتا ہونا چاہیے آپ کو صرف اتنا پتا ہو کہ آئینک بانڈ کسے کہتے ہیں بس آئینک ہم نے پڑا تھا آئینک بانڈ ہم اس کو کہتے ہیں جو ایک الیکٹران لوز کرے جو کیٹائن بنائے جو اینائن بنائے بانڈ فارمیشن جس کو ہم الیکٹرو ویلن بانڈ بھی کہتے تھے تو آپ اگر دیکھیں گے تو ہائیڈروجن میں شیئرنگ ہوتی ہے یعنی کوویلن بانڈ ہوتا ہے کاربان بھی شیئرنگ کرتا ہے یعنی کوویلن بانڈ ہوتا ہے نائٹروجن سیم ٹو سیم بانڈ ہوں گے تو نان پولر جو ہے کوویلن بانڈ بنے گا تو ہمارے پاس آپشن کون سا بچا سوڈیم اور کلورین تو آپ کو پتا ہے کہ سوڈیم ایک الیکٹران لوز کرے گا اور کلورین ایک الیکٹران گین کرے گا ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب ہے اس کا ہمارے پاس جو آفشن جو کریکٹ آفشن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے آفشن نمبر دی نی سی ایل ٹھیک ہے کیسے ہمیں پتا چلا ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ آئینیک کمپاؤن یا آئینیک بانڈ کون کون سے بناتے ہیں گروپ نمبر ون ہے اور گروپ نمبر ٹو ہے یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ آئینک کمپاؤنڈ بناتے ہیں یا آئینک بانڈ بناتے ہیں ایس بلاک والے باقی اگر ہم بات کرے پی بلاک کے تو وہ سارے کے سارے کوویلنڈ بانڈ بناتے ہیں تو آگئی بات سمجھ میں تو این اے سی ایل جو ہے وہ اس کا انسر ہے اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں انٹریکشن بیٹوین ہائیلی الیکٹران ڈیفیشنس الیکٹران ڈیفیشنس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے پاس الیکٹران ہوئی نہ خسارے میں ہو جس کے پاس الیکٹران ہوئی نہ ڈیفیشنس کو کہتے ہیں خسارہ جیسے ہمارا ملک ہے وہ بھی خسارے میں ہیں جب ہم نے پہلی مرتبہ جو پاکستان بنا تھا تو انگریزوں نے ہمیں کرزہ جو دیا تھا وہ لگ بگ ساٹھ کروڑ پاؤنڈ کے برابر ہمارا ملک جو ہے پہلا خسارہ بجیٹ کا ہم نے پیش کیا تو الیکٹران ڈیفیشنس کا مطلب ہے جس کے پاس الیکٹران کی کمی ہو ہائیڈروجن اور ہائیلی الیکٹرونیگٹیو ایٹم اسکال اب الیکٹران ڈیفیشنس کونسا ہے ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن ایسا ہمارے پاس ہے جس کے پاس الیکٹران کی کمی ہے اس کے پاس ایک الیکٹران ہے وہ بھی کسی نے لے لیا ٹھیک ہو گیا ہائیلی الیکٹرونیگٹیو ایٹم اسکال تو اس کو ہم کیا کہیں گے کوویلینڈ باند آئینک باند ہائیڈروجن بانڈ میٹالک بانڈ ان کو ہم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں جیسے ہم نے پڑھا بھی تھا جیسے ہم نے اس طرح سے پڑھا تھا یہ ہمارے پاس H ہے اور یہ ہمارے پاس F ہے تو F آپ کو پتا ہے کہ King of Electro Negativity ہے یا O جو ہے یا N جو ہے تو پہلے بھی ہم نے پڑھایا ہوا ہے فون یہ فون آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کو ہم کہیں گے فلورین ہے جس کو ہم کہتے ہیں King of Electro Negativity کیا ہے جی King of Electro Negativity اس کی Electro Negativity ہے 4.0 ٹھیک ہے اس کے علاوہ Oxygen ہے اس کو ہم کہتے ہیں Queen of Electro Negativity ٹھیک ہے جس کی جو ہے وہ 3.5 یا 3.2 something ہے اور اسی طرح Nitrogen کی بھی جو ہے وہ 3.0 کے قریب قریب Electro Negativity ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس Hydrogen جو ہے اس کی جو ہے وہ 2.1 Electro Negativity ہے تو اب ہوگا کیا کہ ان دونوں کے بیچ میں بانڈ بنا ہوا ہے جب ان دونوں کے بیچ میں کیا بنا ہوا ہے بانڈ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ان دونوں کے بیچ میں کیا بنا ہوا ہے بانڈ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جب ان دونوں کے بیچ میں اگر بانڈ بنا ہوا ہے اور ہو کیا رہا ہے کہ یہ Electron Deficiency ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس Electron Deficiency کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک Electron تھا اور یہ کیونکہ اس کے اوپر Electro Negativity زیادہ ہے تو Minus Charge اور اس کے اوپر پازیٹیو چار تو یہاں جو دو الیکٹران تھے یہ دونوں کے دونوں کون کھینچ لے گا وہ کھینچ لے گا فلورین تو یہ دونوں کے دونوں الیکٹران اب یہاں آ جائیں گے یعنی یہاں سے ریمو ہو کر یہاں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ جو الیکٹران ہیں یہ ہائیڈروجن جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے فری اب اس کے پاس کوئی بھی الیکٹران نہیں ہے تو اب ہوگا کیا کہ جو بھی ہائر الیکٹر نیکٹیو ایلیمنٹس ہوں گے وہ اس کے الیکٹرانز کو کیا کریں گے اپنی طرف کھینچیں گے جب کھینچیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہم بنا دیتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایچ ایف ہے ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس یہ ایچ ایف ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے اب ہوگا کیا کیونکہ اس کے پاس تو کوئی بھی الیکٹران نہیں ہے اس کے سارے کے سارے الیکٹران جو دونوں کے دونوں تھے وہ کون لے کے گیا ہے فلورین تو اب ہوگا کیا کہ فلورین کو آپ کو پتا ہے کہ اس کے آوٹر موس شیل میں تھری لون پیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے یہاں ہے تو تھری لون پیر ہیں تو یہ جو تھری لون پیر ہے یہ اس کو جو ہے وہ اٹریکٹ کریں گے اس کو کیا کریں گے اٹریکٹ کریں گے ڈاڈ ڈاڈ کا باند بنے گا اور اس باند کا جو نام ہے یہ جو ڈاڈ ڈاڈ والا باند جو ہے اس کا نام ہم دیں گے ہائیڈروجن باند تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کونسا باند بنے گا ہائیڈروجن باند ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب بھی ہائیلی الیکٹر نیگٹو ایٹم ہو اور الیکٹران ڈیفیشنس ہائیڈروجن ہو تو اس میں جو باند بنے گا وہ کونسا بنے گا بھئی وہ بنے گا ہائیڈروجن بانڈ وہ کیا بنے گا ہائیڈروجن بانڈ اس میں ایک اور بھی بانڈ بنتا ہے جب ہائیلی ڈیفیشنس الیکٹران ہو تو وہ بنتا ہے ہمارے پاس کو آڈینیٹ کوویلینڈ بانڈ لیکن وہ یہاں پر آفشن ہے نہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہاں دیکھ لیا کہ یہ king of electronegated کونسا ہے فلورین آکسیجن اور نائٹروجن ٹھیک ہو گیا تو دوسرا بھی ہم نے کر لیا اب آجائیں تیسرے پہ دو فلورین ایٹمز دو فلورین ایٹمز ہیں شیئر کر رہے ہیں ون الیکٹران اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فلورین ہے اور یہ جو فلورین ہے دونوں آپس میں شیئرنگ کر رہے ہیں جو ہے ایک ایک ایٹم یعنی دونوں آپس میں بانڈ بنا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ سے پوچھ رہا ہے each in their outermost shell to achieve electronic configuration off تو آپ کو یہاں پر صرف پتہ ہونا چاہیے کہ فلورین کا ایٹمک نمبر کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ فلورین کا ایٹمک نمبر کیا ہے نو ٹھیک ہے اور اس کے ویلن شیل میں ہوتے ہیں سات الیکٹران کیونکہ ہیلوجن سے ہے تو ہیلوجن میں سات الیکٹران ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک الیکٹران چاہیے تو نو میں سے اگر ایک آ جائے گا تو یہ اینائن بن جائے گا اور دس اس کے پاس الیکٹران ہو جائیں گے تو آپ اگر یہاں دیکھیں تو دس الیکٹران کس کے پاس ہے کیا زنان کے پاس دس ہے کیا ارگان کے پاس دس ہے کیا کرپٹان کے پاس دس ہے کیا نیان کے پاس دس ہے تو آپ نے گیس کر لیا ہوگا جو ہمارے پاس نوبل گیس ہے نیان نیان کے پاس جو ہے وہ دس الیکٹران ہیں تو یہ ایک الیکٹران جو آپس میں باند بنا کر کونسا الیکٹران بنا رہے ہیں یا کونسا جو ہے کس کی طرح الیکٹرانی کانفیگریشن بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں نیان کی طرح آپ دس کی الیکٹرانی کانفیگریشن بھی لکھ سکتے ہیں کس طرح لکھیں گے 1s2 2s2 اور 2p6 تو یہ اس کی الیکٹرانی کانفیگریشن بن جائے گی تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں آگے آ جائیں number of electrons last by atoms of group 3 اب group 3 ہے آپ نے کچھ نہیں دیکھنا دیکھنا ہے group کو group 3 ہے تو 3 کو جیسے میں نے پہلے ہی بھی آپ کو پتایا تھا chapter 3 میں بھی ہم نے پڑا تھا کہ group 3 کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہیں 3 اور یہ کونسی فیملی ہے یہ پی بلاک سے تعلق رکھتا ہے اور پی بلاک کا مطلب ہے کہ یہ بوران فیملی ہے کونسی فیملی ہے بوران فیملی ٹھیک ہے جی ٹرک بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے group 3 کی وہ کونسی ہے بیگن آلو ٹھیک ہے جی گاجر ان تھیلا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس ٹرک بھی ہے تو یہ جتنے کے جتنے ہیں اب یہ کیونکہ group 3 سے ان کا تعلق ہے تو group 3 میں ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران آئیں گے 3 جیسے اگر میں بوران کی بات کروں تو بوران کا ایٹامک نمبر ہے 5 تو پہلا شیل جو ہے اس میں 2 الیکٹران آئیں گے ٹھیک ہے دوسرا جو شیل ہے اس میں کتنے الیکٹران آئیں گے 3 تو یہ جو ویلنس شیل ہے اس میں outer most الیکٹران کتنے 3 اس کا مطلب ہے چوتھے کا چوتھے کا answer بھی ہمارے پاس C آگیا ٹھیک ہے تیسرے کا D تھا پہلے کا جو ہے وہ بھی D تھا اور دوسرے کا C اب آجائیں پانچ میں پہ atom which loses 2 الیکٹران دو الیکٹران لوز کر رہا ہے پھرام its outer shell outer shell کا مطلب ہے کہ ویلنس الیکٹران میں سے to farm iron اب یہاں ہم نے group اگر ہمیں پتا ہو تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ کون سے group میں اور tricks اگر ہمیں یاد ہو تو ہمیں پتا چل جائے گا جیسے یہاں دیکھیں آکسیجن ہے آکسیجن جو ہے وہ group 6 سے اس کا تعلق ہے جب group 6 سے اس کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 6 الیکٹران لوز کر سکتا ہے یا 2 الیکٹران گین کرے گا لوز نہیں کرے گا لوز بھی کرنے ہے تو 6 کرے گا potassium group 1 سے ہے ٹھیک ہے جی trick بھی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے اور ساملی سی تیری پونم اور یہ ہے حلینا کرے کرے مطلب potassium group 1 سے ہے تو یہ لوز کرے گا 1 الیکٹران یہ 1 الیکٹران لوز کرے گا لیکن magnesium جو ہے mg potassium کی سائن ہوتی ہے کہ magnesium ہمارا answer جو ہے وہ صحیح ہوگا کیونکہ magnesium group 2 سے بلانگ کرتا ہے اور S block سے کس سے S block سے تو 2 الیکٹران یہ لوز کرے گا ٹھیک ہے کاربان group 4 سے بلانگ کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے share کرتا ہے lose بھی نہیں کرے گا share کرے گا تو group 2 ہے جیسے ہم نے پہلے بھی پڑا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ magnesium کے پاس کتنے ہیں 12 الیکٹران magnesium کے پاس کتنے ہیں 12 الیکٹران تو پہلا جو شیل ہے اس میں 2 الیکٹران دوسرا جو شیل ہے اس میں 8 الیکٹران اس میں کتنے 8 الیکٹران اور last والا شیل ہے اس میں کتنے 2 الیکٹران تو یہ کیا کرے گا یہ 2 الیکٹران lose کر لے گا اور magnesium کیٹائن بنا دے گا اس طرح سے plus 2 کے سائن تاکہ اس کی بھی الیکٹرانی کس کی طرح بن جائے نیان کی طرح تو یہ پانچوں کے پانچوں ہم نے کر دیے آپ ان کی سکرین شال لیں پھر ہم اگلے جو ہے وہ بھی سوال کرتے ہیں اب جو ہے وہ ہم پانچ سوا جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں کہ ان nscl nscl crystal ٹھیک ہے جی crystal جو ہے وہ basically solid کے اندر بنتے ہیں کہ nscl crystal کے اندر جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ sodium جو ہے ہمارے پاس جو sodium جو آئین ہے وہ surrounded ہے کس کے ساتھ six chlorine ions کے ساتھ یا six sodium ions کے ساتھ یا eight chlorine ions کے ساتھ یا toilive chlorine ions کے ساتھ اب یہاں جو ہے آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ جب بھی ہم یہ بات پڑھیں گے کہ بھئی کس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ attach ہے تو آپ نے یہاں ایک چیز یاد کرنی ہے جیسے یہاں پوچھ کیا رہا ہے یہ پوچھ رہا ہے sodium کے بارے میں کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے sodium کے بارے میں تو trick یہ ہے کہ یہاں دیکھیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس chlorine یہ کیا ہے ہمارے پاس chlorine تو یہ یہ ہوگا option یعنی یہ option ہو سکتا ہے اور یہ بھی option ہو سکتا ہے لیکن یہ جو sodium ion ions سے یہ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ sodium ion sodium ion کوئی جو ہے آراؤنڈ جو ہے وہ گہرے ہوئے ایسے نہیں ہو سکتا سوڈیم آئین کس کو گہرے گا کلورین کو یا کلورین کس کو گہرے گا سوڈیم کو یہ ہو سکتا ہے تو یہ تو آپ سمپل سمجھ لیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس کا جو آفشن جو کریکٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے سکس کلورین آئین بیسیکلی یہ ایک کرسٹل بنے گا ایک فارم ہے لیٹس ایک سٹرکچر بنے گا جس کا یہ یونٹ بھی ہوتے ہیں تو یہ آگے چل کر آپ جو ہے فرسٹیر میں چپٹر سالیڈ جو پڑھیں گے تو وہاں پر یہ پڑھیں گے کہ بھئی سالیڈ ہوتا ہے کرسٹل ہوتا ہے لیٹس ہوتا ہے یونٹ ہوتا ہے ایمار فرس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کرسٹلائن سالیڈ وہ بھی ہے تو کرسٹلائن سالیڈ میں جو ہے وہ ریگولر شیپس ہوتی ہیں ایم آر فرس میں ریگولر شیپس نہیں ہوتی ریگولر پیٹرن نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آگے آئیں ایٹر روم ٹیپرٹیٹر موسٹ آف آئینی کمپاؤنٹس آر اب موسٹ آف آئینی کمپاؤنٹس آر تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئینی کمپاؤنٹس جو ہے وہ نہ ہی تو لیکیوڈ میں ملیں گے نہ ہی گیسز میں ملیں گے تو یہ تو دونوں ہمیں نہیں ملیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک ہی میٹل ہے اور ایک ہی نان میٹل ہے جو ہمیں لیکیوڈ میں ملتا ہے ایک میٹل جو ہے وہ ہے مرکیوری جو لیکیوڈ میں ملے گا ایک نان میٹل ہے ہمارے پاس جو ہمیں جو ہے وہ ملے گا بیرومائن جو لیکیوڈ میں ملتا ہے تو یہاں پر جو ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا کرسٹلائن سالیڈ فارم بھی آفشن ہمارا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا کرسٹلائن سالیڈز کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریگولر پیٹرن ہوگا اس کا کیا ہوگا ریگولر پیٹرن ہوگا جب بھی ہم کرسٹلائن کی بات کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ریگولر پیٹرن ہوگا ریگولر پیٹرن ہوگا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا شگر کے دانے کو یا سالٹ کے دانے کو تو اس کو ہم کہتے ہیں ریگولر پیٹرن اور اسی طرح اگر آپ شیشے کو توڑیں گے گلاس کو توڑیں گے تو آپ اگر اس کو ہاس میں پکڑیں گے تو آپ کو وہ کاٹ بھی سکتا ہے تو اس کے irregular پیٹرن ہوتے ہیں اس کو ہم کہیں گے ایمارفاس سالیڈ اب اگن آ جائے tendency of atom to acquire 8 electrons اب جب 8 electrons آ جائے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 8 ہم کس کو کہتے ہیں 8 ہم کہتے ہیں arctate کو arctate کا مطلب ہے 8 پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا new lens, laugh, arctave ٹھیک ہے تو 8 کا مطلب ہے arctate تو جب بھی 8 آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے option number a arctate rule ہو جائے گا 8 electron ہم پورے کرتے ہیں تاکہ ہماری stability ہو جائے electronic configuration ہماری پوری ہو جائے اور ہم جو ہے noble gases کی طرح ہو جائے آجائیں جی 9 سوال میں when an atom forms catein اب دیکھیں جب بھی یہ لفظ آ جائے catein جب بھی یہ لفظ آ جائے anine جب بھی catein اور anine آ جائے تو آپ آنکھیں بند کر کے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بانڈ جو ہو جائے گا وہ کون سا ہو جائے گا ionic بانڈ وہ کیوں سا بانڈ ہو جائے گا ionic بانڈ کیونکہ اس میں catein بھی بنے گا اس میں anine بھی بنے گا اس میں electron transfer بھی ہوگا اس کو electrovalent بانڈ بھی ہم کہتے ہیں اب آجائیں noble gases are stable because کیوں stable ہے because ان کا 8 complete ہے سوائے ایک ہے ایک exception ہے تو اس کا option c ہمارے پاس answer جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا لیکن ایک exception ہے جو ہے ہمارے پاس کیا جی helium دوپلیٹ complete ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ s block میں آئے گا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو پتا ہو اسی طرح یہ جو ہمارے پاس noble gases ہے اس کے کچھ اور بھی نام ہے جیسے یہ noble gases ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں zero group ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو پتا ہو ٹھیک ہے اور ان کو ہم inert gases بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کسی کے ساتھ بھی reaction نہیں کرتی شاروخان جو ٹھیڑے اور دوسری بات یہ ہے ان کا group number کون سا ہے eight a ہے group ہمارے پاس کیا ہے جی eight a ہے دوسرا یہ noble gases ہوتی کتنی ہے چھے ہوتی ہیں helium neon ارگان ارگان کرپٹان زینان اور رینان تو آپ اس کی بھی سکرنشال لے لیں ابھی ہم نے دس سوال کی ہیں دس سوال اور رہتے ہیں rural موسیقا موسیقی